سب سے پہلے آپ کو بتائیں چیرمن ایپ کے لیے حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق ہو گیا قومی اسمبلی میں قائدہ اس بے اختلاف خرشیت چاہ کہتے ہیں جسٹس ریٹائیڈ جعوید اکبال میں چیرمن ایپ بڑھیں گے تمام جماعتوں سے مشاورت کر لی ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا ان کے پاکستان جماعت اسلامی سمیت تمام جماعتوں سے رابطے میں ہے اور مشاورت کے بعد اپوزیشن نے جسٹس ریٹائیڈ جعوید اکبال کا نام دیا تھا دعا ہے کہ جسٹس ریٹائیڈ جعوید اکبال ایمانداری کے ساتھ اپنے تمام فرائض سر انجام دیں گے ان کا ماضی شاندار ہے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں چیرمن نیپ کے لیے حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق ہو گیا ہے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں مجھے پیلے پک کس کیا جو مجھے آتھو رشن کے نام ملے جہاں سے سائرہ کے ساتھ مجھے جو نام دیئے ہیں بہتر نام دیئے ہیں وہ شک نہیں ہے ناموں کی اگردتی میں مجھے ہم جانتے ہیں کہ نام دیئے ہیں وہ نام بھی بہتر ہیں بہتر ہیں ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ اسٹرائی کے ساتھ ہی اور آتھو رشن کے ساتھ تو اسٹرائی کے ساتھ ہی حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق ہو گیا ہے قوم اسمبلی میں قائد اس بکتلاف خرشیرچہ کہتے ہیں جسٹس ریٹائیٹ جعوید اکبال نے چیلمن نیپ بنیں گے تمام جماعتوں سے مشابرت کی ہے ایمکیوں پاکستان جماعت اسلامی سمیت تمام جماعتوں سے رابطہ رہا مشابرت کے بعد اپوزیشن نے جسٹس ریٹائیٹ جعوید اکبال کا نام دیا تھا اپوزیشن میں جسٹس ریٹائیٹ جعوید اکبال کے نام پر اتفاق ہو گیا ہے اپوزیشن میں اتفاق ہو گیا ہے جسٹس ریٹائیٹ جعوید اکبال یکم اوگرس انیس سو چھتیس کو کوئیٹا میں پیدا ہوئے اپدیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں کہ انیس سو ایرسٹ میں پنجاب یونیورسٹی سے لیل بی کی دگری انہوں نے حاصل کی ساتھ ساتھ انیورسٹی آف ویسٹرن آسٹریلیا سے انٹرناشنل لاؤ میں لیل ایم کی دگری بھی حاصل کر چکے ہیں 1985 میں انٹرناشنل اسلامیک انیورسٹی اسلامباد سے اسلامیک لاؤ میں مانسٹر کی دگری بھی حاصل کی ہے اپدیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں پروفائل بھی آپ تک اپدیٹ کر رہے ہیں چیئرمن نیاب کے لیے حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق ہو گیا ہے